ہیلو ایبیون آج ہم لوگ ورگ مول نکالنا سیکھیں گے ٹرک کے ساتھ بہت ہی آسانی سے لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو ورگ بتا ہونے چاہیے اور یہ جو ورگ ہیں یہ تیس یا چالیس تک آپ کو یاد کر لیتنے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ورگ یاد کر لیں گے تو آپ کسی بھی سنکھیا کا ورگ مول آسانی سے نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ پچپن کا ورگ مول نکالیں گے کس طریقے سے دیکھئے بلکل ٹرک کے ساتھ ہوگا یہ جو پچپن لکھا ہوا ہے ہم لوگ اس میں دیکھیں گے 55 کس کے بیچ میں آرہا ہے 55 کس ورگ کے پاس آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو 55 ہے یہ 49 اور 64 کے بیچ میں آرہا ہے جو نکٹم ہو آپ اس کا ورگ لے لینا یہ جو 64 ہے تو یہاں پر ہم لوگ 64 لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم لوگ بعد والی سنکھیا لیتے ہیں یعنی کی پچپن کے بعد 64 لیتے ہیں تو کیا کریں گے مائنس کریں گے کتنا کریں گے مائنس 9 کریں گے ٹھیک ہے 64 میں سے 9 گئے تو پچپن آیا اس کے بعد ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں یہ انڈر روڈ اس کے اوپر لگا دیں گے 64 کا ورگ مول ہوتا ہے 8 ٹھیک ہے مائنس کے لگائیں گے یہاں پر لگ دیں گے 9 بٹے لگائیں گے اس کا ہم لوگوں کو دگنا کرنا ہے یعنی 8 2 نہیں 16 8 کا دگنا کیا ہو گیا 16 تو ہم لوگ 16 سے 9 میں بھاگ دیں گے 16 سے 9 میں بھاگ دیا تو 8 مائنس کتنا آ جائے گا 0.5625 یہ آپ بھاگ کر کے دیکھ لیجئے اتنا آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اسے گھٹا دیتے ہیں 8 0.4 3 7 5 یہی آپ کا 55 کا ورگ مول ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہی آپ کا انسر ہو جائے گا دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں دوسرے سوال میں بھی وہی process ہوگی اس میں ہم لوگ 67 کا ورگ مول نکھا لیں گے اور ورگ میں دیکھیں گے کس ورگ کے بیچ میں 67 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے 67 کس کے بیچ میں آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ 64 ہے اور یہ 81 ہے ٹھیک ہے اس کے بیچ میں ہم لوگوں کا کیا آ رہا ہے 67 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو پاس والی ہوگی وہ والی لے لیں گے تو 67 سے پہلے یعنی 64 آ رہا ہے جب ہم لوگ پہلے والی سنکھا لیں گے تو کیا کریں گے ہم لوگ اس میں جوڑنا پڑے گا تب ہی تو 67 آئے گا کتنا جوڑیں گے ہم لوگ 3 جوڑ دیں گے 64 اور 3 کتنا ہو جاتا ہے 64 اور 3 کتنا ہو گیا 64 ہو گیا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم لوگ کیا لگا دیں گے ورگمول لگا دیں گے 64 کس کا ہوتا ہے ورگمول 8 کا ہوتا ہے پلس لگائیں گے یہ جو 3 ہے بٹے لگائیں گے اس کا ہم لوگ دھگنا کریں گے 8 کا تو کتنا ہو جائے گا 16 16 کا بھاگ دیں گے 3 میں تو کتنا ہوگا 8 پلس 0.1875 یہ آپ کے سامنے بھاگ آ گیا اسے ہم لوگ جوڑ دیتے ہیں 8.1875 یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا اب ہم لوگ under root 5 کا نکالیں گے ایسا سوال دوستو ایک یا دو ریلوے میں جرور پوچھا جاتا ہے تو ہم لوگ اس کا نکالیں گے تو وہی پروسس چلے گی ہم لوگوں کو پانس دیکھنا ہے کس ورگ کے بیچ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر 2 کا ورگ ہوتا ہے 4 یعنی کہ 4 کا ہی ہم لوگ دیکھیں گے تو یہاں پر under root 4 پلس 1 چار اور ایک پانچ ہوتا ہے تو یہ چار کیا پول ورگ ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ چار ہی لے لیتے ہیں یہاں پر 3 زیادہ ہو جائے گا بہت زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک بھی تھوڑا کم ہوگا لیکن پانس کے پاس کیا آ رہا تھا چار آ رہا تھا اسی لئے ہم لوگوں نے یعنی کہ دو کا ورگ لیا ہے چار تو یہاں پر کیا کریں گے یہ جو ورگ مول ہے کس کا ہے دو کا آئے پلس 1 لگائیں گے ایک وٹا کر دیں گے چار یہ چار کہاں سے آئے یہ ہم لوگوں نے دو کا کیا کر دیا دو نہ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کریں گے چار کا بھاگ دیں گے ایک میں تو دو پلس ٹھیک ہے یہاں پر جو آئے گا 0.25 اس کو ہم لوگ جوڑ دیں گے تو کتنا ہو جائے گا دوستو 2.25 یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا دوستو ٹھیک ہے اب ہم لوگ چوتھا کوششن دیکھ لیتے ہیں لاشٹ ہم لوگوں کے سامنے یہ لاشٹ کوششن ہے 0.5 کا ہم لوگوں کو نکالنا ہے ورمون بہت ہی آسان ہے دیکھئے یہاں پر ہم لوگ کیا 0.5 کو 5 اپاون 10 لکھ سکتے ہیں 5 وٹا 10 ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ہم لوگ بالکل لکھ سکتے ہیں 5 وٹے 10 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگوں کو کرنا بس یہ ہے 1 0 ہم لوگوں کو اور بڑھا دینی ہے اوپر نیچے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اوپر بڑھائیں گے تو نیچے بھی بڑھانی پڑے گی وہ کیوں بڑھانی پڑے گی یہاں پر ہم لوگ اگر 100 لے لیتے ہیں تو 110 10 کا ورگ کیا ہوگا 10 کا ورگ ہوگا 100 ٹھیک ہے تو یہ پور ورگ بنانے کے لیے ہم لوگوں نے 1 0 اور بڑھا دی ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہاں پر under root 50 ہو جائے گا یہاں پر لکھ دیتے ہیں under root 50 ٹھیک ہے کس کے پاس میں آرہا ہے 49 کے پاس میں آرہا ہے یعنی کہ 49 7 کا ورگ کتنا ہوتا ہے 49 ہوتا ہے تو under root 49 plus 1 49 plus 1 کریں گے تب ہی وہ 50 آئے گا تو کس کا ورگ ہے 7 کا ورگ ہے پلس لگائیں گے 1 وٹا 7 کا دونہ کتنا ہو جائے گا 14 ہو جائے گا 14 ہم لوگ بھاگ دیں گے ایک میں تو 7 پلس 0.07141 ٹھیک ہے اتنا آپ کے سامنے آگئے اب ہم لوگ اسے کیا کریں گے جوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے 0.07141 اتنا آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا یہ جو مان ہے ہم لوگ اس میں رکھ دیتے ہیں یہاں پر رکھیں گے تو کتنا ہو جائے گا 7 0.071 دو انکوں تک مانا جاتا ہے تسمیلپ کے دو انکوں تک تو ہم لوگ دو انکہ ہی تک لکھیں گے لیکن ہم لوگوں نے ایک انکہ اور لکھ دیا کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو یہاں پر under root 50 کا ہم لوگوں نے مان یہاں پر لکھ دیا بٹے لگائیں گے اور نیچے لکھ دیں گے 10 اس 0 کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ایک جو یہ دسمیلپ لگا ہوا ہے یہ ادھر کھسک کے آ جائے گا ٹھیک ہے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک واقعی سے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی